محترم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے سامنے کتاب موجود ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب یہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مکتبے سے چھپی ہوئی ہے اور اس میں جو کفریہ کلمات بکے گئے ہیں ان کے بارے میں سوال جواب کیے گئے ہیں تو ہمارے کسی باری نے پوچھا تھا اور ایک صاحب نے تو کومنٹس میں یہ تک کہا کہ حضرت آپ جو ہے جہاں بھی تقریر کریں وہاں نوجوانوں کو بزرگوں کو یہ سمجھائیں کہ اکثر جو گانے سنتے ہیں ہمارے نوجوان ان میں کفر تک بکے جاتے ہیں اور ان کو پتا بھی نہیں چلتا کیونکہ ان کے لہجے میں اتنی مٹھاسی ہوتی ہے اتنا وہ ہوتا ہے کہ گانے کی لہر میں ان کو یہ پتا نہیں چلتا کہ ان کا ایمان کتنا برباد ہو گیا مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ کو کوئی ایک گلاس پانی پلائے اور اس میں آپ کو یہ بتا دے کہ جی اس میں زہر ہے آپ نہیں پیو گے لیکن اگر وہی زہر ملا کر کے وہ کسی دودھ میں دے اور آپ کو نہیں بتائے کہ اس میں زہر ہے تو آپ اسے دودھ سمجھ کے یا کوئی اور اچھی چیز سمجھ کے اسے پی جاؤ گے بعد میں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ تو زہر تھا جب آپ کے پیٹ میں آنسے کٹ جائیں گی اور جب آپ کی جان جانے کا ہوگا تو آپ کو پتا چلے گا کہ جی اس میں تو زہر تھا یہی معاملہ ان گانوں کا ہے یہ گانیں کانوں کو سگون سا پہنچاتے ہیں لیکن بعد میں پتا چلتا ہے بندے کو کہ پھر اس کا ایمان بھی چلا گیا اور موت کے وقتوں سے اس کا بہت احساس ہوتا ہے اس کتاب میں کچھ سوال جمع کیے گئے ہیں ان کے جبابات دیے گئے ہیں ویسے تو میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کے گھر میں اس کتاب کو ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ اسے پتا چل سکے کہ کفریا کلمات کے بارے میں جانکاری لینا کتنا ضروری ہے تو کچھ بھائیوں نے اور بھی کومنٹس وغیرہ میں پوچھا کہ حضرت اس گانے کے بارے میں کیا کہیں گے آپ تو میں نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ لیرکس لکھ کر کے بھیجو تو میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا خلال انہوں نے کہا کہ لیرکس اتنے کفری ہیں کہ میں لکھ نہیں سکتا تو اس پر بھی میں آپ کو یہ بتا دوں عزیزان محترم کہ جب اتنے کفری لیرکس آ رہے ہیں گانوں میں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تیار ہو جائیں بیدار ہو جائیں اور خود بھی بچیں دوسرے بھائیوں کو بھی کفر سے بچائیں اب دیکھئے کتاب کافی عرصہ پہلے لکھی گئی لیکن اس میں چونتیس گانوں کے ایسے کفریہ شعار جمع کیے گئے کہ جنہیں میں آپ کو تفصیل وار پیش کروں گا تو مجھے آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ لگ جائے گا لیکن میں گزارش کرنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ اسے ایک مرتبہ ضرور سن لیں تاکہ آپ اپنے بھائیوں تک جو ہے ان باتوں کو پہنچا سکیں اور بتا سکیں چونکہ گانوں کا رواج آج بہت زیادہ چل چکا ہے جس گلی سے گزار جاؤں درسی گانے بجنے شروع ہو جاتے ہیں جس کارخانی سے گزار جاؤں اس بھی گانے بجتے نظر آتے ہیں جس نوجوان کو دیکھو جو زیادہ سب کی بات نہیں کرتا زیادہ ہی ان چیزوں میں گسا ہوا ہے اس کے کاروں میں ایر فون لگے ہوئے نظر آتے ہیں بڑے بڑے ہیڈ فون نظر آتے ہیں عزیز آنے محترم تو ہمیں ہماری یہ ذمہ داری بن گئی کہ آج کے دور میں ہم اپنے ان نوجوانوں تک پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ آجزی اور انکساری کے ساتھ یہ باتیں پہنچائیں کہ میرے نوجوانوں دیکھو یہ گانے تمہیں کفر تک پہنچا رہے ہیں اور یہ گانے تمہیں کافر بنا رہے ہیں میں لسٹ پیش کر رہا ہوں ان گانوں کی جو اس کتاب میں آئی ہے آپ توجہ کے ساتھ اس کو سماعت کیجئے گا ہر گانا حرام ہوتا ہے لیکن کچھ گانے ایسے ہیں جن میں کفر بکا جاتا ہے تو عزیز آنے محترم اب اس چیز پر زیادہ توجہ کریں کہ کفر کون کون سے گانوں میں بکا گیا نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ جو حرام گانے ان سے بھی بچیں اور جو کفریاں گانے ہیں ان سے تو اشد بچیں اگر اپنی ایمان کی پرواہ ہے اور دنیا سے ایمان کے ساتھ جانا ہے تو عزیز آنے محترم ان پر توجہ کریں پہلا گانا یہ کہ سیپ کا موتی ہے تو یا آسمہ کی دھول ہے کوئی کہتا ہے اپنے عاشق سے کہ سیپ کا موتی ہے تو یا آسمہ کی دھول ہے تو ہے قدرت کا کرشمہ یا خدا کی دھول ہے ماذا اللہ کی رب العالمین یعنی وہ کیا کہتا ہے کہ تو یا ہے کرشمہ قدرت کا یا خدا کی دھول ہے ماذا اللہ جبکہ ہمارا قرآن کہتا لا یدل ربی ولا ینسا اور مسلمانوں محکومت تمہارا رب وہ ہے جو کبھی نہ بہکتا ہے نہ بھولتا ہے تمہارے رب کی شانی ہے سمجھئے نہ کبھی وہ بہکتا ہے نہ بھولتا ہے دوسرا شیر یہ ہے کہ دل میں تجھے بٹھا کر کر لوں گی بند آنکھیں پوجہ کروں گی تیری دل میں رہوں گی تیری تیرے دل میں رہوں گی تیرے عزیز آنے محترم یہ گانا کہ پوجہ کروں گی تیری ابھی بتائیے آپ سنتے ہیں اس کو یا اسلامی بہنیں اگر سنتی ہو اس کو اب دل میں اگر اپنے شوہر کے کسی کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھ لیں پوجہ کرنے کا تو ہم کہتے ہیں نا اہدین السرات المستقیم تو اس سے پہلے ایاک نعبدو ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں پوجہ پرستی سب ہم اللہ ہی کی کرتے ہیں اور مولا تجھے سے مدد مانتے ہیں ابھی ادھر یہ کیا کہا گیا ہے دوسرے یہ گانے میں تو عزیزانی محترم اس سے بھی بچیں تیسا گانا یہ ہے ہائے تجھے چاہیں گے اپنا خدا بنائیں گے ہائے تجھے چاہیں گے اپنا خدا بنائیں گے بتانے کی ضرورت نہیں سمجھو چوتھا گانا یہ ہے دل میں ہو تم آنکھوں میں تم بولو تمہیں کیسے چاہوں پوجہ کروں یا سجدہ کروں جیسے کہو ویسے چاہوں مازاللہ رب العالمین یعنی اتنا زیادہ اس کی محبت میں پاگل ہو گئے یہ بندہ کہ بول رہا ہے پوجہ کروں یا سجدہ کروں تو جیسے چاہے ابھی یا کس کو دل دے بیٹا بھائی یہ سر اتنا قیمتی ہے ابھی تلواروں کے سامنے نہیں جھکا مسلمانوں کا سر کسی ایسی بیسی لڑکی کے سامنے جھکا نہیں کی بات کر رہا ہے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا دین ازانیں کبھی اور اپ کے کلیرساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں شان نزوں میں لجتی تھی جہاں داروں کی کلمہ پڑتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی یہ سر جھکا ہے تو صرف رب کے سامنے جھکا ہے کسی دنیا دار کے سامنے نہیں جھکا صرف پربردگار کے سامنے جھکا ہے عزیزان محترم اور پانچ ماں گانا یہ ہے کہ تمہارے سیوہ کچھ نہ چاہت کریں گے جب تک جییں گے محبت کریں گے سزا رب جو دے گا وہ منظور ہوگی بس اب تو تمہاری عبادت کریں گے سزا جو بھی دے گا وہ منظور ہوگی یعنی اللہ کے عذاب کو اتنا ہلکا جان رہا ہے تجھے معلوم نہیں ہے کہ زمین پھڑ جاتی ہے جب اللہ کا عذاب آتا ہے آسمان سے آگ برسائی جاتی ہے جب اللہ کا عذاب آتا ہے اور یہ پہاڑ دھنکی اون بن جائیں گے جب اللہ کا عذاب آئے گا عزیزان محترم تو غور تو کرو قیامت کے خوف سے ڈرو عزیزان محترم اور اس سے پہلے بھی جو ہے امتوں پہ جو عذاب آئے آگ کی بارش ہوئی ہے آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی ہے اور امتوں کو جو ہے برباد تہس نیس کر دیا گیا انہیں آپ اللہ کے عذاب کو ہلکا جان رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے سزا رب جو بھی دے گا وہ منظور ہوگی بس تمہاری عبادت کریں گے اب تو مازاللہ رب العالمین چھٹا کہانا یہ ہے کہ یا رب تو نے یہ دل توڑا کس موسم میں یعنی اللہ سے وہ کہہ رہا ہے کس موسم میں دل توڑ دیا میرا اعتراض کر رہا ہے اللہ پر اور اللہ رب العالمین تو یار ہمارا رب ہے میرے بھائی دل اس کا ہے جان اس کی ہے ساری ایکٹیوٹی اس کی ہے تو محبت کے ساتھ اللہ سے کہو مولا دل تیرا جان تیری عاشق شہدہ تیرا سب تو تیرا ہے پھر کس لیے میرا تیرا سارا وجود تو تیرا ہی عطا کیا ہوا ہے میرے مولا تیرے دین کے لیے قربان کریں گے جان دی دی ہوئی اسی کی تھی سچ تو یہ ہے کہ حق آدھا نہ ہوا پوری زندگی قربان کر دو اللہ کے دین پر سبحان اللہ اور پیارے آقا کی محبت میں ماشاء اللہ ہمارے تنویر عثمانی صاحبہ مراد آباد کے وہ بڑا پیارا شیر کہتے ہیں اور ایسا شیر کہتے ہیں میرے ذہن میں اُفیٹ ہو گیا نبی کی محبت میں کہ مولا اللہ سے دعا کرتے ہیں پہلے وہ کہ الہی ہم پہ یہ احسان کر دیا جائے ہمیں مدینہ کا مہمان کر دیا جائے اور نبی کے دین کو سر کی اگر ضرورت ہو تو میرے نام کا اعلان کر دیا جائے اور جو دل میں تمنا ہو تنویر اگر جو دل میں تمنا ہو سر فرازی کی تو خود کو دین پہ قربان کر دیا جائے سبحان اللہ حضرت آنے محضرم تو یہ ہمارا معاملہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے لئے سب کچھ قربان کریں ساتھ ماں گانا یہ ہے کہ کیسے کیسوں کو دیا ہے ایسے ویسوں کو دیا ہے اب تو چھپڑ پھاڑ مولا اپنی جیبیں جھاڑ مولا مازاللہ کے رب العالمین اللہ کو ایسا جانتے ہیں جسمانیت کے ساتھ مانتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے اللہ جیب سے بھی پاک ہے دعا مانگنے کا طریقہ اور اعتراض کریں ایسے ایسوں کو دیا ہے کیسے کیسوں کو دیا ہے یعنی یہ بندہ اعتراض کر رہا ہے اللہ پر جو بھی ہے بھئیہ میں نے تو پہلی کہہ دیا ہے شریعت ایک تلوار ہے اگر مولوی غلطی کرے گا تو وہ بھی اس کی زد میں آئے گا اگر عام انسان غلطی کرے گا کوئی سنگر غلطی کرے گا تو وہ بھی اس کی زد میں آئے گا شریعت ایک تلوار ہے ایک تلوار ہے گرے گی تو کاٹتی چلی جائے گی نہ مولوی کو دیکھئے گی نہ کسی اور کو دیکھئے گی نہ کسی ذات برادری کو دیکھئے گی عزیزان محترم یہ تو سب کے لئے ہے میں اگر کفری کلمات بولوں گا آپ میرا گریوان پکا سکتے ہیں مجھ سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ جب تک توبہ نہیں کروالیں مجھ سے یہ حق بنتا ہے آپ کا جب تک مجھ سے توبہ نہیں کروالیں مجھے کیا کسی کو بھی معاف نہیں کریں آپ اس لئے ہم بولتے ہیں کہ ایسے گانوں کو محبت کے ساتھ سنے عزیزان محترم آپ کو آپ کے ایمان سے نکال دے گا کہ یہ اللہ پر اعتراض کرنا ہے کیسے کیسے کو دیا ہے یعنی اللہ نے غلط غلط لوگوں کو دیا ہے عزیزان محترم اللہ کی شان جو ہے وہ بڑی معتبر ہے اور بڑی عرفہ وعالہ ہے اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے اور یہ اللہ سے طریقہ ہوتا ہے دعا مانگنے کا کہ مولا تو نے سب کو عطا فرمایا اپنے حبیب کے صدقے ہمیں بھی عطا فرما حضور غوث پاک کے صدقے حضور خواجہ غریب نواز کے صدقے اپنے محبوب بندوں کے صدقے ہمیں بھی عطا فرما اچھا دعا بھی عدب کے ساتھ مانگا کریں ابھی کیا ہے کچھ لوگ ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں دعا مانگتے رہتے ہیں میرے بھائی دعا کے بعد جو ہے نگاہیں نیچی ہو اور یہ ہتیلیوں کا قبلہ آسمان ہے ہتیلیا آسمان کی طرف ہوں اور بڑے احترام کے ساتھ دعا مانگی جائے عزیز آنے محضرم پہلے درود شریف پڑی جائے دعا سے پہلے اور آخر میں بھی درود شریف پڑی جائے عدب اور احترام کے ساتھ مانگی جائے ایسے گانوں میں نہیں مانگی جائے آٹھ ماں گانا ہے کہ بے چینیا سمیٹ کر سارے جہان کی جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا اس پر تو آل ریڈی میں نے دو کلی پہ تیار کر دی ہیں یہ دو کو لکھا ہوا ہے اس میں بھائی میرے خیال سے پھر یہ پرانا گانا تھا یہ دیکھ پا رہا ہے آپ کو عزیز آنے محترم فیلحال میں اس کا وہ دے دوں گا آپ کو ایک پوست ڈال دوں گا اس پر تو یہ اس کے بارے میں پہلی بول چکا ہوں میں کہ جس نے بھی یہ کہا بے چینیا سمیٹ کے سارے جان کی جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا معاصل اللہ رب العالمین اللہ معاف فرمائے ایسے جملے بھی میرا دیلنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن نقلِ کفر کفرنا باشد میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس سے ہمیشہ کے لیے بچے جائیں اور اپنے آنے والی نسل کے لیے اس لیے یوٹیوب پر ڈال رہا ہوں میں کیونکہ واتس اپ پر فیس بک پر بہت بولتا تھا میں ابھی یوٹیوب چینل اس لیے جاری کیا کہ میں اپنی آواز یہ دو لوگوں تک نہیں بلکہ دنیا کے ہر انسان تک لاکھوں کروڑوں عربوں تک پہنچانا چاہتا ہوں اس لیے میں نے یہ چیز کو جاری کیا ہے مگر یہ آپ کی سپورٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ آگے سے آگے تک ان باتوں کو پہنچائیے گا عزیز آنے محترم آگے آپ بور کریں نوہ گانا ہے کہ دنیا بنانے والے دنیا میں آ کے دیکھ صدمے سہے جو میں نے تو بھی اٹھا کے دیکھ استغفراللہ اور دسمہ گانا ہے دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی تُو نے کہہ کو دنیا بنائی اعتراض اٹھا رہا ہے سب کچھ حاصل کر کے دنیا میں سارے مزے لے کے اللہ کا شکر عطا کرنے کے بجائے اعتراض اٹھا رہا ہے دیکھو گیاروہ گانا ہے اے خدا ان حسینوں کی پتلی کمر کیوں بنائی استغفراللہ بولنے کا دل نے جا رہا ہے یہ کہ تیرے پاس مٹی کم تھی یا تُو نے رشوت کھائی ماذا اللہ اللہ سے کہہ رہا ہے تیرے پاس مٹی کم تھی یا تُو نے رشوت کھائی اور تُو نے حسینوں کی کمر پتلی کیوں بنائی استغفراللہ ربی من کلی دنبی ماتو بلے عزیز آنے محترم بارمہ گانا ہے کہ اس ہور کا کیا کریں جو ہزاروں سال پرانی ہے یہ بھی اس طریقے سے یہ جملہ کہہ دینا بھی کسی گانے میں یا ویسے بھی عزیز آنے محترم یہ بھی کبر ہے کہ ہور کی توہین کی گئی ہے اس میں تیرمہ گانا ہے حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانیں خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے ایسا ہو سکتا ہے مسلمانوں خود سمجھ لو بات کو چودمی بات ہے خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا اللہ سوچتا ہوگا کس نے بنایا جس نے اتنی بڑی زمین اتنا بڑا آسمان چاند و سورج بنا دیئے وہ اس کے بارے میں سوچے گا استغفراللہ اس کو کس نے بنایا ارے اللہ ہی نے تو بنایا تو یار یہ بھی غلط عقیدہ دے کر کے بھئی چلے گئے صاحب حضرت آنے محترم یہ غلط عقیدہ اس سے بچیں پندرما گانا آئے رب نے مجھ پر ستم کیا ہے زمانے کا غم مجھے دیا ہے زمانے کا غم مجھے دیا ہے اللہ ستم کرتا ہے کسی پر ارے اللہ رب العالمین ہے اور اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت اللہ العالمین بنایا ہے آج جو بھی پریشانی آتی ہے وہ ہمارے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے میرے بھائی قرآن کریم کے آیت کریم آئے اٹھا کر کے دیکھئے تم پر جو مسئبت آتی ہے تمہارے خود بدعمالیوں کی وجہ سے تمہارے ہاتھوں نے جو کمایا ہے اسی کی وجہ سے آتی ہے اور اللہ بہت سو کو تو معاف کر دیتا ہے بہت سی خطاوں کو تو معاف کر دیتا ہے وہ وانا زمین پھڑ جائے آسمان ٹوٹ جائے عزیز آل محترم جیسے ہم لوگوں کے گناہ ہیں یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے ہم پر عذاب نہیں بھیجتا کیونکہ قرآن میں فرمائے نا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اے حبیب اللہ اس قوم پر عذاب کیسے بھیجے جس میں آپ تشریف فرماؤ تو یہ اللہ کے نبی کا رحم کرام ہے اور پیارے آقا ہمارے درمیان تشریف فرمائے جس کی وجہ سے جو آیا اللہ کا عذاب نہیں آتا تو یہ کہنا کہ رب نے مٹ پر ستم کیا زمانے کا غم مجھے دیا یہ بھی کفر ہے سولما گانا ہے تجھ کو دی صورت پریسی دل نہیں تجھ کو دیا ملتا خدا تو پوچھتا یہ ظلم تو نے کیوں کیا استغفراللہ سطرما گانا ہے اوہ میرے ربا 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 رے ربا یہ کیا غذاب کیا اٹھاروہ گانا ہے اب آگے جو بھی ہو انجام دیکھا جائے گا خدا تراش لیا اور بندگی کر لی یعنی خدا بھی اس نے ڈھونڈ لیا اور اس کی عبادت بھی کر لی اب آگے جو بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا بلکل اب یہ بتائیں جری بنا رہے ہیں اللہ کے مقابلے میں کہ بندہ کچھ بھی بکتا پھرے میرے بھائی ہمارا مذہب ایسا نہیں ہے ہمارا مذہب بڑا حساس ہے اس لیے کہ خدا کو تمہاری ضرورت نہیں ہے میری ضرورت نہیں ہے وہ تو اپنے دین کا کام مچھر کے ذریعے لے لیتا ہے میرے بھائی اگر وہ چاہتا ہے تو بڑے بڑے بادشاہوں فیرونوں کو ایک مچھر کے ذریعے نمرود کو مچھر کے ذریعے مربع دیتا ہے سمجھے اور وہ خدا چاہتا ہے تو اپنے محبوبوں کو مگلی کے جالے کے ذریعے بچا لیتا ہے وہ بے پربع ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے سمجھیں سب کو اس کی ضرورت ہے نوہ انیس مکانہ ہے میری نگاہ میں کیا بن کے آپ رہتے ہیں قسم خدا کی خدا بن کے آپ رہتے ہیں استغفراللہ بیس مکانہ ہے کسی پتھر کی مورس سے محبت کا ارادہ ہے پرستش کی تمنا ہے عبادت کا ارادہ ہے دل پہ لگنے والے اشارہ ہیں یہ غور کریں آپ ڈائریکٹ اللہ کی ذات پر حملہ ہے ماذا اللہ کی رب العالمین کیا کریں گے مسلمانوں کا ایمان برباد کریں گے لیکن اب نہیں ہوگا انشاءاللہ نوجوانوں کا ساتھ ہماری ساتھ ہے کومنٹس میں نے پڑھ دیئے نوجوانوں کے ماشاءاللہ اتنے نوجوان کومنٹس کرتے ہیں کہتے ہیں حضرت آپ کے ساتھ ہم ہیں ہماری جان آزر ہے اور الحمدللہ اس بات کو میں نے دیکھا ہے جس بات کو میں نے کہہ دیا نوجوانوں نے بزرگوں نے ایمان والوں نے اس خطر اس کو مانا ہے ان سے بچیں گے انشاءاللہ جن بھائیوں سے گناہ ہوئے ہیں وہ توبہ کریں گے اور آگے کس مگانا مجھے بتاؤ جہاں کے مالک یہ کیا نظاریں دکھا رہا ہے تیرے سمندر میں کیا کمی تھی کہ آج مجھ کو رولا رہا ہے استغفراللہ بائی سمگانا ہے ہر دک کو ہے گلے لگایا ہر مشکل میں ساتھ نبایا ان کی کیا تعریف کروں میں فرصت سے ہے رب نے جنہیں بنایا فرصت سے رب نے جنہیں بنایا یعنی اللہ بھی جو بیزی ہو جاتا کبھی کبھی یار یہ بندوں کے لیے آتی ہیں باتیں میرے بھائی یہ اللہ کے لیے ایسے ایسے لفظ استعمال نہیں کیے جاتے تیرس مگانا ہے خدا بہتر ہے بہتر ہے یہ کہ تُو چھپا پردے میں ہے اور بیچ ڈالیں گے تجھے یہ لوگ اس چکر میں استغفراللہ اللہ کو کوئی بیچ ڈالے گا یہ ایسے ایسے اشار دیکھیں آپ لے کے ہوئے ہیں چوبیس مگانا ہے اب یہ جان لے اب یہ جان لے لے یارب یا ایمان لے لے یارب دو جہان لے لے یارب یا خدا فنا فنا یہ دل ہوا فنا یعنی سب کچھ لے لے اب تو فنا ہو گیا سب کچھ استغفراللہ ایمان بھی لے لے استغفراللہ عزیز آنے محترم بہت بڑی دولت ہے یار ایمان صحابہ اکرام سے پوچھو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ اکبر اپنی جانیں قربان کا دی حضرت بلال ابشی کو گرم گرم پتھروں پر لٹا کر کے جو ہے اور ان پر وزنی پتھر رکھ دی جاتے گرم گرم لیت پر لٹا دیا جاتا زبان بار آتی اللہ کا نام اور نعرہ لگاتے لگاتے تو زبان تک پر بھی انگارے رکھ دی جاتے لیکن وہ یہی کہتے تھے کہ جو جان مانگو گے تو جان دیں گے جو مال مانگو گے تو مال دیں گے مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے ہم اپنی جان دے سکتے ہیں مگر اپنا ایمان نہیں دے سکتے پچیسما گانا ہے کہ جب سے تیرے نینہ میرے نینوں سے لگے رہے تب سے یہ دیوانہ ہوا سب سے بیگانہ ہوا اور رب بھی دیوانہ لگے رہے یعنی اللہ بھی دیوانہ لگے رہے جو بھرتا نہیں وہ زخم دیا ہے مجھ کو اور نہیں پیار کو بدرام تو نے کیا ہے جسے میں نے پوجہ مسیحہ بنا کر نہ تھا یہ پتہ پتھروں کا نہ تھا یہ پتہ کہ پتھروں کا بنا ہے کہ نہ تھا یہ پتہ کہ پتھروں کا بنا ہے جس میں میں نے مسیحہ سمجھ کے خدا بنا کے سمجھا تھا ماذا اللہ کی رب العالمین اس میں بھی جو ہے عزیز آنے محترم اللہ کو جو ہے ماذا اللہ کی رب العالمین پتھروں کے ساتھ ملایا گیا اور پتھروں کا خدا بتایا گیا ایسا کچھ نہیں ہے عزیز عالم مہترم میں پتھروں سے بنا خدا بتایا گیا یہ غلط ہے رب ہمارا سب کا خدا ہے اور وہ سب کے ساتھ بھلاگی کرتا ہے بندے کے اپنی جو ہے یہ کوششیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کمائے ہوئے عمل کے ذریعے خود برباد ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین جو ہے ظالم کو ظالم کے ظلم کی بھی سجا دیتا ہے اور جو ہے جو اچھے کام کرتے ہیں ان کو ان کی اچھائی کی جزا بھی عطا فرماتا ہے 27 مقانا ہے رکھوں گا تمہیں دھڑکانوں میں بسا کے تمہیں چاہتوں کا خدا میں بنا کے استغفرال تمہیں چاہتوں گا خدا میں بنا کے استغفرالہ 28 مقانا ہے تم سے کوئی دوسرہ زمین پر ہوا تو رب سے شکایت ہوگی اور تمہاری طرف رخ غیر کا ہوا تو قیامت سے پہلے قیامت ہوگی استغفرالہ یعنی رب سے شکایت کرے گا وہ اور یہ توسما گانا کہ محبت کی قسمت بنانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا اور محبت پہ یہ ظلم ڈھالے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا تیسما یہ شیر ہے کہ تجھے بھی کسی سے اگر پیار ہوتا ہماری طرح تو بھی اقتصمت کو روتا یہ عشقوں کے میلے لگانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا اکتیسما شیر کہ میرے حال پر یہ جو ہستے ہیں تارے یہ تارے ہیں تیری ہسی کے نظارے یعنی اللہ کو کہہ رہا ہے کہ تُو ہس رہا ہے ان تاروں کی شکل میں اور ہسی میرے غم کی اڑانے سے پہلے اللہ کو کہہ رہا ہے کہ میرے غم کی ہسی اڑانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا اور بتیسما گانا ہے زمانے کے مالک تجھ سے گلا ہے خوشی ہم نے مانگی تھی رونا ملا ہے اور گلا میرے لب پہ بھی آنے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا استغفراللہ استغفراللہ تیس تیسما گانا ہے کہ میں پیار کا پجاری مجھے پیار چاہیے رب جیسا ہی مجھے سندر یار چاہیے استغفراللہ اور استغفراللہ چوتیس میں گانا ہے قسمت بنانے والے زارہ سامنے تو آ میں تجھ کو یہ بتاؤں کہ دنیا تیری ہے کیا یعنی وہ بتائے گا اللہ کو کہ دنیا تیری ہے کیا استغفراللہ یہ بڑی محنت کے ساتھ عزیزان محترم میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں پہنچائی ہیں حالانکہ اتنی سپیڈ کے ساتھ عزیزان محترم میں بولا ہوں کہ میرا یہ امامہ پسینے سے گیلہ ہو چکا ہے آپ کو میں بس اتنی ریکویسٹ گزارش کروں گا اپنے بھائیوں کے لیے کہ یہ باتیں میں سمجھوں گا کہ کامیاب ہو گیا دنیا کے ہر ایمان والے تک جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں لا الہہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑتا ہے اس تک یہ آپ باتیں پہنچا دیں اللہ کے واسطے وہ صرف زندگی میں ایک بار ان کو سن لیں اور اللہ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے سے بچ جائے عزیز آنی محترم یہ کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب چھے سو بیانوے سفات پڑھے پوری پڑھ کے سنا تھا تو کئی دن لگ جاتے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ بچ جاؤ ہے ایمان والو ہم کوشش یہی کر رہے ہیں اور میں اس جگہ پر بیٹھ کر یہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ جو ہے سب سے زیادہ اپنی ایمان کی پرواہ کیجئے دنیا کی دولت کام نہیں آنے والی بڑے بڑے مالداروں کو دیکھ لیا بھائی صاحب مر کے ختم ہو گئے مائیکل جیکشن تھا دیکھو چلا گیا لیکن سنا اس کے بارے میں کہ چھ مہین موت سے پہلے ایمان کو قبول کیا اس نے بھی فی الحال اللہ کرے کہ جو ہے پربدگار عالم نے اس کا ایمان قبول فرما لیا ہو لیکن عزیز آنی محترم میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دولت شورت کچھ ساتھ نہیں جاتی اور میں نام نہیں لینا چاہتا ایسے سے لوگ دنیا سے چلے گئے اور صرف کیا چھوڑ گئے دنیا میں اگر غلط چیزیں چھوڑ کر کے گئے ہیں تو دنیا ان پر لانت کرتی رہے گی اور اللہ اور رسول کی لانت ہوگی اور اچھی چیزیں چھوڑ کر کے گئے ہیں تو ماشاء اللہ کی رحمت ان کی قبروں پر برستی رہے گی اس لئے عزیز ہو ہمیں اچھے کام کر کے اور اچھی باتوں کو لوگوں میں پھیلا کر کے جانا چاہیے اور اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے بات دوسروں کو بتانی چاہیے یہ کتاب لے آئیں اور اسے پڑھیں میں دعا کرتا ہوں پرودگار عالم سے اس کتاب کے لکھنے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ مولا تبارک وطالعہ لکھنے والوں پڑھنے والوں سننے والوں اس ویڈیو کو پھیلانے والوں کو مولا تبارک وطالعہ اپنی رحمت سے نواز دے اور مسلمانوں کو اپنے ایمان کی سب سے زیادہ پرواہ کرنے کی دولت مکان اور ماروطی اور کار سے بھی زیادہ پرواہ کرنے کی مولا ہم نے ہمیں اپنی ایمان کی توفیق عطا فرما اور اپنی ایمان کو دنیا کے ساتھ سلامتی سے لے جاری کی توفیق عطا فرما وَا خُدَ وَعْنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِن کرمہ شریف پڑھ لیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ لَا إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمة الله